اسلام علیکم میں محمود سر میں آج کلاش ٹینت دی ہار بورڈ درخشہ اردو درس نمبر سبق نمبر سات ریا سر سید عمد خان کا مضمون ہے ریا میں لے کر حضر ہوا ہوں آئیے سبق شروع کرتے ہیں پہلے ہم سر سید عمد خان کا تعارف جان لیں اس لئے کہ مصنف کے تعارف میں سے بھی آپ کا ام سی ٹیو کوششن آئے گا پہلے ہم دیکھتے ہیں سر سید عمد خان کا تعارف ہے اردو نصر کی تاریخ میں سر سید کی حیثیت سرخیل کی ہے یعنی ان کی پیدائش دلی کے ایک معزز گھرانے میں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ایک معزز یعنی عزتدار گھرانے میں اٹھارہ سو سترہ میں اسوی میں ہوئی تھی اٹھارہ سو سترہ اسوی میں سر سید عمد خان کی پیدائش ہوئی سر سید کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام یہاں والد لکھا ہوا آپ دیکھ لیں کہ والدہ ہے والدہ منہ امی ان کی والدہ کا نام عزیز النیسہ بیگم تھا یہ دونوں آپ کا امیاتی کر دیے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں گے اور اسے یاد کر لیں گے یعنی ان کے والدہ کا نام جو ہے عزیز النیسہ بیگم تھا بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا اس لئے سر سید کی تعلیم و تربیت والدہ کے زیر سائے ہوئی یعنی ان کے والد جب انتقال کر گئے تو ان کی امی کے زیر سائے جو ہے ان کی تربیت ہوئی سر سید کی بے مثال کامیابی اور شہرت میں ان کی والدہ کا بہت بڑا رول تھا تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے غازی پور میں اٹھارہ سو باسٹھ اسوی میں انجمن سائنسٹیفک سوسائٹی قائم کیا پہلے آپ نے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی جس کا نام رکھا انجمن سائنسٹیفک سوسائٹی اٹھارہ سو انہتر میں سرسید انگلیستان گئے یعنی انگلینڈ گئے اور وطن واپسی کے بعد تحذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا یہ یاد کر لیں گے یہ بھی آپ کا کوشن ام سی قیمی آتا ہے یعنی انہوں نے تحذیب الاخلاق نام سے ایک جو ہے نا رسالہ جاری کیا رسالہ سمجھے نا پتلی میگزین جو آپ کتاب پڑھتے ہیں یہ یاد کر لیں گے تحذیب الاخلاق ہے نا جس میں عدبی سماجی اصلاحی اور تحذیبی مضامین شائع ہوتے تھے یعنی اس میں جو ہے نا عدبی سماجی اور تحذیبی مضامین شائع ہوتے تھے اس میں جو مضمون لکھا جاتا تھا سرسید نے علی گھر میں مدرست الاسلام کے نام سے ایک اسکول کھولا پہلے آپ نے مدرست الاسلام کے نام سے ایک اسکول کھولا تھا ٹھیک ہے جو اٹھارہ سو اٹھتر میں ترقی کر کے محمدن انگلو اورینٹل کالیج بن گیا آپ نے پہلے ایک مدرست چھوٹا سا مدرست کھولا تھا جس کا نام انہوں نے مدرست الاسلام کے نام سے رکھا وہ ایک مدرست النام مدرست اس لئے اسکول تھا اصل لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے مسلم سماج میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کریں اس لئے انہوں نے اسکول کے طرز پر مدرست الاسلام نام رکھا وہی اٹھارہ سو اٹھتر میں ترقی کر کے محمدن انگلو اورینٹل کالیج بن گیا اور پھر علیگر مسلم انورسٹی کی شکل میں اُبھر کر سامنے آیا آج بچے جو ہیں دور دور سے غیر ملکی بھی آتے ہیں اور وہاں علم حاصل کرتے ہیں سرسید کو ان کے علمی خدمات کے اعتراف میں بارتانوی حکومت کے طرف سے یعنی بارتانوی جو یہاں پر انگریز جو حکومت یہاں کر رہے تھے ان کے طرف سے سر کا خطاب ملا جو آگے چل کر ان کے نام کا حصہ بن گیا یعنی اصل ان کا نام سید یہ احمد خان ہے لیکن سر کا جو خطاب جو ہے نا وہ انگریزی یعنی بارتانوی حکومت کے طرف سے ان کو ملا تھا وہی جو ہے آپ کے نام میں شامل ہو گیا سرسید احمد خان ان کی تصانیف میں اثار السنادید اور اسباب بغاوت ہند کو خصوصی تاریخی اہمیت حاصل ہے یعنی یہ دو کتابیں جو ہیں نا بہت ہی مشہور ہیں اثار السنادید اور اسباب بغاوت ہند اردو کی جدید علمی نصر کی روایت کو فروغ دینے کے لیے سرسید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا یعنی انہوں نے مختصر مضمون نگاری کی طویل تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سرسید نے عام کیا یعنی لمبا چوڑا نہیں لکھ کر آپ نے مختصر جو ہے نا لکھا تاکہ لوگوں کے نظر میں یہ آ جائے اور پڑھیں بھی وہی وزن اور وقار ہے سرسید کی فکر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا اٹھارہ سو انٹھانوے میں سرسید کا انتقال علی گڑھ میں ہو گیا اور وہی مضمون ہیں یعنی وہی پر دفن کیے گئے اس سے علی گڑھ مسلم انیورسیٹی کے آہاتے میں ہی ان کا مزار ان کا قبر جو ہے چلیے یہ آپ پڑھ لیے سرسید مد خان کے بارے میں آپ معروضی سوالات و جوابات پڑھ لیں یعنی معروضی کہتے ہیں جو اس میں سے چند سوالات جو نکالے گئے اور اس کے جوابات آپ کے سامنے حاضر ہیں یہاں میں آپ کو جوابات بھی دے دیا آپ اسے دیکھ لیں گے سرسید مد خان کی پیدائش کب ہوئی یعنی آپ یہاں دیکھ لیں اٹھارہ سو سترہ میں یہ لکھا ہوا ہے آپ اسے دیکھ لیں گے اور یاد کر لیں گے سرسید کا کون سا مضمون آپ کے نسام میں شامل ہے ریا پہلا علف ہے ریا یہاں دیکھ لیں ریا سرسید کی والدہ کا نام کیا تھا عزیز النیسہ بیگم یہاں جیم نمبر ہے عزیز النیسہ بیگم پھر کہہ رہے ہیں سرسید کی وفات کب ہوئی تو اٹھارہ سو انٹھانوے میں یاد کر لیں گے کہ اٹھارہ سو سترہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور اٹھارہ سو انٹھانوے میں وفات ہوئی انتقال کر گئے ہیں سرسید نے علیگر میں کون سا ادھارہ قائم کیا مسلم انورسیٹی علیگر مسلم انورسیٹی ہو گیا یہاں آپ اس کا بھی ٹیک مارلے چلی آگے دیکھیں اب اس میں سے کچھ کوششن اور انسر یعنی سوالات ہیں مختصاروں ترین سوال ہے سرسید کی پیدائش کا ہوئی آپ اوپر آپ پڑھ رہے ہیں اب اسے بھی دو طرح سے آتا ہے ایک ویسے بھی آئے گا اور ایسے بھی کوششن آپ کا آتا ہے ایم سی قیو اور ایک جو ہے ون ورڈ میں بھی آپ کوششن دے سکتے ہیں انسر دے سکتے ہیں تو سرسید کی پیدائش کب ہوئی سرسید کی پیدائش اٹھارہ سو سترہ میں ہوئی سرسید کی والدہ کا نام کیا تھا عزیز نیسہ بیگم سرسید کا کون سا مضمون آپ کے نظام میں شامل ہے تو ریا سرسید کا مضمون ریا ہمارے نظام میں شامل ہے سرسید کی وفات کب ہوئی تو اٹھارہ سو انٹھانوے میں ہوئی آگے دیکھیں اب آپ کا آیا سرسید کی زندگی کے بارے میں پانچ جملے لکھے یہ بھی آپ کو آتا ہے مصنف کے بارے میں لکھنے کے لیے تو سرسید کی زندگی کے بارے میں پانچ جملے لکھنے کے لیے آئے گیا یہ آپ کے کتاب میں یہ کوششن ہے سر سید عمد خان کی پیدائش اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں ہوئی ان کے والد کا نام میر متقی تھا اور ان کی والدہ عزیز نیسہ بیگم بھی بہت زیر شعور خواتین خاتون تھی زیر شعور کہتے ہیں اقل مند سر سید کے مورس شاہ جہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور مغلیہ حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے ان کا خاندان علمی اور مذہبی تھا یعنی دین پر بھی چلنے والے تھے اور تعلیم یافتہ بھی تھے سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے اشٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی جو اشٹ انڈیا کمپنی آ چلی اس میں آپ نے نوکری کر لی ملازمت اختیار کی ملازمت سے کامیابی کے ساتھ سبک دوشی کے بعد یعنی سبک دوشی کہتے ہیں یعنی ریٹائر ہونے کے بعد سر سید نے علیگر میں قوم کی تعلیم کے لیے ایم اے او دیکھیں اب یہاں یہ بھی آجاتا ہے ایم اے او کالیج یعنی علیگر مسلم انورسیٹی جو آگے چل کر علیگر مسلم انورسیٹی کے نام سے مشہور ہوا اس طرح بھی آپ کا کوشن آجاتا ہے کہ ایم اے او کالیج کی بنیاد کس نے ڈالی سر سید نے پھر پیچھے مل کر نہیں دیکھا اور تا دم آخر یعنی مرتے دم تک قوم کی علمی اور عدوی خدمت میں مصروف رہے اب آپ کے کتاب میں کچھ کوشن یہ بھی ہے کہ جنسیت کو ظاہر کریں آپ جان لیں جنس ظاہر کرنا یہاں لکھا ہوا ہے جنسیت اس کو لفظ جنسیت بھی آتا ہے نا اب جنس دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مذکر اور ایک ہوتا ہے مونس جنس دو ایک مذکر یہ یاد کر لیں گے مذکر اور ایک ہوتا ہے مونس اچھا اس کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے تذکیر تذکیر اور تانیس یہ بھی لفظ آئیں گے چلیے تو آپ جان لیں موتی آخر میں یہ ہے عام طور پر جس کے آخر میں یہ ہوتا ہے وہ مونس میں آتا ہے لیکن موتی دہی یعنی پانی یہ سب مذکر ہے تو موتی مذکر ہے موتی چمکیلہ ہوتا ہے اس طریقے سے جملہ بنانے کے لئے آئیں گا کتاب مونس ہے کتاب میری کتاب نہیں ہے وقت مذکر ہے نماز کا وقت ہو گیا نام بھی مذکر ہے اور قلم بھی مذکر ہے آپ یہ جملہ بھی بنایا ہوا اس سے دیکھ لیں چلیے اب مضمون کے بارے میں پانچ جملے لکھئے آپ نے مضمون پڑھا ریا اس کے بارے میں پانچ جملے لکھنا ہے زیر نساب مضمون ریا سر سید عمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے اصلاحی مضمون یعنی لوگوں کو اصلاح کرنے کے لئے طور طریقے سکھانے کے لئے اس کو لیا پہلے یہ جان لے ریا کہتے کس کو ہیں ریا کہتے ہیں دکھاوا کوئی عبادت آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک دکھاوے کی اگر عبادت ہے تو وہ ریا ہے اور دنیا میں ریاکاری ظاہر میں کچھ ہو اور باطن آپ کا کچھ ہو یہی ریا ہوتا ہے نہیں ظاہر آپ کا اس کو عام طور پر یہ کہہ لیجئے کہ کہاوت ہے موہ میں رام بغل میں چھوڑی وہی حال یہ ہے کہ آپ ظاہری کچھ ہو اور آپ کا باطن کچھ ہو اس کو کہتے ہیں ریا تو یہ ایک اصلاحی مضمون انہوں نے لکھا ہے اس مضمون میں سر سید نے ریا کی نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے یعنی اس کے بارے میں سر سید عمد خان نے بتایا ہے کہ ریا کہتے کس کو ہیں کہ آپ کا ظاہری کیا ہے اور آپ کا باطن کیا ہے نہیں ظاہری کچھ الگ ہوتا ہے اور لوگوں کی باطن جو آپ کا اندر کا جو ہوتا ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے چلیے آگے بتا رہے ہیں کہ ریا ایک طرح کا اخلاقی عیب ہے دیکھنے میں اخلاقی عیب عیب ہے لیکن اخلاقی ہے لوگوں کے سامنے ظاہرداری ہے جس کا آج کے لوگ یوں تجزیہ کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر کچھ ہو اور کیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریا کا عیب صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے مغالطے یعنی غلطی غلطی میں رہتا ہے سمجھنے والا نہیں سمجھ پاتا ہے یہ کہ کیا رہا ہے یہ کر کیا رہا ہے اسی غلطی میں رہ جاتا ہے کشمکش میں رہ جاتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے ریاکاری کا تعلق صرف ظاہرداری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے آپ کا اس میں کچھ چھوٹا ہوا ہے نہیں ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شبہ یا غلط فامی کی وجہ سے ایسے اقدامات کرتا ہے یعنی ایسے قدم اٹھاتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتا نہیں چلتا اسے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں یہ دکھاوے کا کام کر رہے ہیں یا دکھاوے کی عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط اسے یہ بھی اندازہ نہیں رہتا دراصل اسی داخلی پیچیدہ کا نام ریا ہے یعنی اس کے اندر جو یہ داخل ہے یہ چیز اسی کا نام ریا ہے آپ یہ اس کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہیں آگے آئیے پھر یہاں آتا ہے کہ زیر نسام مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجئے یہ بھی آپ کا کوشن آسکتا ہے کہ ریا کا مرکزی خیال پیش کیجئے جو میں نے پہلے ابھی یہاں پڑھایا ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مضمون کے بارے میں یا اگر لمبا چونہ اگر لکھنا چاہتے ہیں پورے پانچ نمبر کا اگر کوشن آتا ہے تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں آپ پڑھا دے رہا ہوں آپ اسے پڑھنے سمجھ لیں کتاب ہی کا ہے اس کا یہ خلاصہ ہے یعنی مرکزی خیال پہلے مرکزی خیال یہ جاننے مرکزی خیال یہ کہتے ہیں کہ مصنف یا مضمون نگار یا لکھنے والے جو عدب لکھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اس سبق میں اس کہانی میں کیا پیش کیا ہے اس کو کہتے ہیں مرکزی خیال آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیر نسا مضمون ریا سر سید مدخان کا ایک اصلاحی نوعیت کا مضمون ہے یعنی لوگوں کے سدھار کے لیے اصلاح کرنے کے لیے اس مضمون میں سر سید نے ریا کی حقیقت اور اس کے مزر اثرات کے بارے میں تفصیل سے روشن جالی ہے مزر کہتے ہیں یعنی نقصان دے یعنی اس کے فائدے اور نقصان اس کے حقیقت اور اس کے نقصان کو بھی پیش کیا ہے چنانچہ ریا کے صحیح مفہوم کی وضاعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریا کا تعلق اسی شخص کے ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر داخلی سطح پر جو شبہات غلط فہمیاں اور خود فریبیاں ہوتی ہے یعنی خود فریب کیا جاتا ہے دراصل اسی داخلی اور ذہنی پیچیدگی کا نام ریا ہے اب دیکھیں آگے کریں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوست بیجا تعریف کر کے آپ دیکھئے یہی ہے ریا یعنی آپ کو کسی دوست نے بیجا خوش آمدی کیا بیجا تعریف کیا جو آپ کے اندر نہیں ہے یا تو وہی کریں کہ بیجا تعریف کر کے شخصیت کے اندر ریا کاری کا بیج بو دیتا ہے کسی انسان کے اندر ریا کاری کا بیج بوتا ہے پہلے بیجی ہوتا ہے اس کی جھوٹی تعریف کر کے اس کی خوش آمدی کر کے اور کبھی دشمن کسی شخص کی خوبیوں کو عائب بتا کر اور آپ کی عائب کو خوبیوں میں بدل دیا یہ دشمن کا کام ہے اور آپ کی عائب کو ٹٹول دیا جو آپ کے اندر ہے وہ ایک دوست ہوتا ہے اور اس سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس عائب کو صدارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر جو آپ کی عائب کو اچھا بتا دیا نہیں آپ نہیں پڑھ رہے لیکن کہ وارے دوست بہت اچھا پڑھتے ہو یہ اس کی عائب کو اجاگر کیا وہی کہہ رہے ہیں کہ اور کبھی دشمن کسی شخص کی خوبیوں کو عائب بتا کر اسے ایک ذہنی طرح میں گرفتار کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اچھائیوں کو انجام نہیں دے پاتا اور کسی کی شخصیت میں ریا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بے مقصد ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک نیک وبد کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے کون اچھا ہے کون برا ہے اس کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے اس نفسیاتی کشمکش کے موقع پر اگر غور کیا جائے تو انسان کے دشمن دوست کے مقابلے کم نقصان دے ہوتے ہیں نقصان دے یہ بھی غلطے لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں گے آپ نقصان دے خیر ایک میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے مان لیے تو نقصان دے وہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسی پر انسان کے دشمن دوست کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کی جھوٹی تعریف کرنے والے زیادہ ہیں اور آپ کی سچائی عائب کو اجاگرد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں یہ سچ ہے کہ دشمن عائب کی عائب جوئی کرتا ہے لیکن دوست تو شدید مغالتے میں ڈال دیتا ہے اور وہ اپنی جھوٹی محبت یا دکھاوے کی وجہ سے ہمارے ایسے عمال کی تعریف کرتا ہے جو حقیقت میں تعریف کے لائق نہیں ہوتے سر سید عمد خان نے نفسیاتی کشمکس سے بچنے اور دوست و دشمن کے الگ ہتھیاروں سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ایسے وصول وضع کیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم وہ اتمنان حاصل کر سکتے ہیں جن سے ہماری شخصیت کی تکمیل ہو سکتی ہے انسانی دل و دماغ میں بہت سے جذبے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں عدل و انصاب برتنے کا موقع نہیں دیتے تعصب حد سے بڑی ہوئی تعصب یعنی گھمند آپ کی جو غرور ہے گھمند ہے وہ حد سے بڑی ہوئی سرگرمیاں اپنے اچھے کاموں کے ازار کی بڑی ہوئی لگن اور ہمارے اندر خفیہ طور پر ریاکاری کے عجزہ پیدا کر دیتی ہے خفیہ طور پر یعنی چھپوئی طور پر اس طرح ہم جانے ان جانے میں ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں یہ آپ کا سبق کا مرکزی خیال ہے اسے آپ پڑھ دیجئے میں نے پڑھا دیا اور ایم سی قیو آپ کا اس میں سے عدب کوشن نہیں ہے اس کے بعد جو انشاءاللہ العزیز جو آگے والا جو کوشن ہوگا عدب کی پہچان اس میں سے بھی آپ کو میں نے نکال دیا ہے آپ پڑھتے رہے سبسکرائب کرتے رہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر روز ایک ویڈیو آپ کو دوں اور اس میں سے آپ لکھیں بھی اپنی کاؤپی پر اسے لکھ لیں لکھنے بھی آ جائے گا اور پڑھنے بھی آ جائے گا پڑھا تو میں نے دیا لیکن آپ لکھنے کی زیادہ کوشش کیجئے اور پڑھئے بھی اسے یاد بھی کر لیجئے ٹھیک ہے السلام علیکم خدا حافظ اس بھی آمل اللہ